تو بھئی جانے لگیں آج شرپنگ کر لیا ہے آپ صاحب آج اس کو میں نے بھیجا یہ آفیس کی جو اینٹ پروچ مرمبہ چل رہی ہے اس کا رنٹ بھی زیادہ ہے مگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھئی خیر ہی ہے زتوندہ کی تیلی ہے کی ہے زتوندہ اولیو اولی نو کرنا آئیلی ہے ایک کھا دے باس تیلی ہے مساج کرنا لگا جان چھاں میں آگا رہا ہے آرم بھئی مساج رہا لگا صبح پہلے تو دو لار برن گیا میں آیا پانچ منٹ تھا۔ ہم نے دوسرے گدام پر دعا کے لئے دعا کی ہوئی ہے تو زاہر سی باتیں تقسیم کرنے۔ آمیر بہت زیادہ انتظار کر دے۔ ہم نے پورا ایک گھنٹہ انتظار کرواتے ہوئے۔ ابھی ہم جاتے ہیں دوسرے گدام پر اس کا وزٹ بھی کرائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو گدام تھا وہ ہمارا کلوز ہو گیا ہے۔ ابھی ایک نئے گدام کی شروعات کی ہے کیونکہ کاروبار پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی دوسرے گدام کا وزٹ بھی کریں گے اور ابھی لوگوں میں چاول وغیرہ بھی تقسیم کریں گے۔ خود بھی کھائیں گے بھوک لگ گیا ہے تقریبا ایک سے دو بجے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ چلیں آرم بھائی یہ آپ نے مسائل ہو گیا تھا نہیں یہ بیس سے اس کا ایک چمائی دودھ میں ڈال کر دیا گیا ہے بڑا طاقت بات ہوتا ہے۔ یہ میں میٹر ہو گیا تھا ہی؟ میٹر ہو گیا تھا ہی؟ میٹر ہو گیا تھا ہی؟ کنی دار جتا ہے؟ نو سوڑ ہے ہاں؟ نو سوڑ ہے؟ نو سوڑ ہے؟ سوڑ ہے لیٹرالی صحیح ہے یا ہے؟ ویسے ڈالڈا کمپنی تو پاکستان دی مگر وہ دے لیہے دا ہے امپورٹڈ فرم سپین سپین چو آئی دی چلو خیر؟ بہترین ہے بڑی زبدست شاہ ہے وہ زبدست شاہ ہے۔ چلتے ہیں ابھی دوسرے گدام کی ترہاں؟ چلے یا ندیم بھائی پو گھلا گئے یا چکتا بیچ میں تو تو بھائی جانے لگے میٹر ہو؟ آئے ہائے 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 میٹر ہو مول دیکھ کے آئے میں ہی آتے ہیں انتساز کاز 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 پاگل ہو گئے نا میٹر ہو جوائے کازیا چلو کوئی گال نہیں تالا لازتا نا ہاں متر بے پ تھا کیسے کازٹ نہیں ہیں جبسہ شاہ ہم میٹر میں اس کے پانodo پھو ٹھلا خبر خبر ٹھلا له میں جو چنگیal میٹر مہنگی 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 اور پر وہ رائے گے کیونکہ یہاں جذمنی ہے اس کے gapкое چلوہ نا خ tul بھائیے ندیم بھائی نے ماشاء اللہ ایک رکشہ بھی لیا ہے اس کی خوشی میں بھی جو ہے نا آج ہم لوگوں نے دعا کروائی ہے کل یہ رکشہ لے گے کہ کان سے آیا رکشہ لے گے ہافظہ باز سے ہافظہ باز اس کو میں نے بھیجا ہمیں ایک رکشہ پسند آگیا تھا وہ تھا ہافظہ باز بلکہ اس میں آنا تھا جہلم سے آگے سے تو میں نے اسے بولا آدھا رکشہ تو چلا کے لے گیا آدھا بندہ مادہ آپ کے پاس آ جائے گا تو کل اس کو میں نے بھیجا تھا صبح پانچ بجے کیا تھا صبح پانچ بجے کیا تھا صبح پانچ بجے کیا تھا شام کو آٹھ بجے میرے گیا سات آٹھ بجے کے بعد آیا رکشہ ہی چلاتا رہا ہے تو وہاں پہ بہتا راستے میں میری جات خال بہت ملے بہت کھانے والے کھار دے ملے راستے میں تو بھی کھا لیتا ہے بہت حال ہم دوسرے گدام کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ڈی اے جے فیس فائی فیس سیس کے پاس گدام ہے یہاں پہ تو بارش اچھی خاصی ہے کیا کہ جہاں پہ وہ اللہ کی گدام ہے تو دو تین کلو میٹر کا زفر اور وہاں پہ بارش ہی تھی ہیں یہاں پہ روڑس وغیدہ گرے رہے ہیں تو یہ گدام آ گیا مادر ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا حال چلنا اختر بھئی ٹھیک تھاکو ماشاءاللہ دڑا دڑا کامل چل رہے ہیں صحیح ہے ایک ساٹر مجھے ہیں یہ مجھے سے اچھے ہی تک رہے ہیں خیال صحیح ہے کہ یہ تو ہلوں کہ اتنا کا مکہ جو بھائی مارے ہوئی اور اس میں اپھائی انتے ہیں ماشاءاللہ دڑا دڑا ہے سامنے لئے توری روڑ رنگوی کسیس ایک سامنے دی اے چھائرے ہوئی فیس سکس ہے یہ دڑا ہے یہ کیا حال چلان ہے یہ دڑا ہے اور یہ دڑا ہے جس پڑا ہے یہ ساتھ ہیارے دڑا ہے یہ لوگ کو دڑا ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے کہاں پہ گدام تھا وہاں پہ بھی ویڈیو بناتا ہوں کیا پرابلم بنیں کیا ریزنز بنیں وہ بھی بتاؤں گا پہلے میں آمید بھائی سے مل لوں جا کے اسلام علیکم کیا حال جلنا بھائی دفتر ہتھے بنا لیا ہے اصل میں یہ جو اینا یہ آفیس بنایا ہے پہلے یہ آفیس وہاں پہ تھا بھی یہاں پہ شیفٹ کیا ہے یہ آفیس کی جو اینا کچھ مرمت چل رہی ہے مطلب کہ پلستر وغیرہ ہوتا ہے جیسے یہ ڈن ہو جائے گا پھر وہ آفیس کا سارا سامان یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ سی میٹر وغیرہ ہی ہوتے ہیں ایکچلی پہلے ہمارا گدام تھا یہ والا یہ والا گدام تھا اس گدام پہ پرابلم یہ بنی کہ وہ کہہ تھا کہ یہ خالی کر دیں ہم نے یہ بہت زیادہ گہرہ تھا جتنا گہرہ یہ آپ یقین مانیں کہ جتنا گہرہ یہ سارا وہاں سے یہاں تک سارا گہرہ تھا ہم نے مٹیوں یہ ملوے ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اتنا اس پہ مطلب ہمیں نقصان ہوئے کم سے کم بھی پانچ سی لاکھ روپے کا کم سے کم بھی نقصان ہوئے زیادہ ہی گا ہوگا مٹریل بہت زیادہ جو ہی نے اندر کیا رہا ہے کیونکہ یہاں سے لوڑ کر دیں اوپر چڑھنے میں اچھو کا بڑا بڑا گا رکھو ہے اوہ سناوے کیا رہا ہے ٹھیک ٹھاگاں شہزہ دے تو بھائی یہ جو ہے نا یہ گودام ہم نے خالی کہہ دیا یہ سارا بھڑا ہوا تھا یہاں سے اٹھا کے یہ شکر ہے کہ ہمیں سات اور ایک پلات تھا وہ مل گیا اب سات اور پلات جو ہے اس کا رنٹ بھی زیادہ ہے مگر یہ اس کا فرنٹ بھی زیادہ ہے اس گودام پہ کیا تھا کہ یہ رستہ ہمیں فرنٹ کر دیا تھا پیچھے ہم نے مال سارا رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ بھی ایک کیبن سا بنایا ہے انہوں نے ایگر بھی کیبن سا بنایا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ہے تو کسی کا یہ خالی پلات تھا وہ بہت زیادہ گہرا تھا جیسے کہ وہ ہے یہ ہم نے یہاں پہ بھر بھر کے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے برحال یہاں پہ اس رستے میں دیکھنا یہ پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ فرنٹ پہ آ گیا ہے اوپا یہ بیکھیں ہوئے یہ گودام یہ فرنٹ پہ آ گیا ہے فرنٹ پہ آنے سے یہ ہے کہ اپنا آفیس بھی سامنے ہے کسی کو نظر آئے گا کسٹمر کو آفیس سامنے جانا ہے پہلے ہم نے اس کے کیبن کے پیچھے بنایا تھا آفیس تو کسٹمر کو عام طور پہ نظر نہیں آتا تھا اتنی سی جگہ ہے اور اس کا بھی اپید ہے لاکھ روپے رنٹ دیں ایک لاکھ روپے رنٹ دیں انہوں نے کوئی اس میں برکس نہیں لگائی کوئی کچھ نہیں کیا دیمانڈ تھی ان کی ایک لاکھ کی مگر یہ ہے کہ ترل مند کر کے کیونکہ وہ بھی گجرد بزادری سے تھے اور ہم لوگ بھی گجرد بزادری سے ہیں تو مجھے ارنا مند سماجت کر کے ہم نے رنٹ کم کروایا ہے تو تقریباً یہ بھی ہمیں ساٹھ ہزار سکر قریب رنٹ پڑا ہے اتنی سی جگہ کا یہ تقریباً اگر پرمائش کی بات کروں تو یہ بیس مرلے جگہ ہوگی تقریباً کتنی ہوگی تو یہ کہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ روڈ کے ساتھ لیویل میں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ گیرہ ہوتا تھا وہاں سے لوڈر یا گاڑیاں بڑی ڈیمپر آتے تھے تو برکس کی گاڑیاں جیسے کہ وہ دیکھیں برکس کی گاڑی کھڑی ہے وہ جب آتی تھی تو ڈر رہا ہوتا تھا کہ اُلٹ نہ جائے گر نہ جائے فس نہ جائے تنس نہ جائے مگر اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ یہ لیویل پر ہے گاڑیاں آئیں گے ایزیلی اتر بھی سکیں گی جا بھی سکیں گی آ بھی سکیں گی اور یہ بڑی سہولت ہوگی آج ہم نے یہاں پہ دعا کی ہے کیونکہ نیا کام شروع کیا ہے دوسرا وہ اپنا ندیم بھائی نے رکھشہ لیا اور ایک رکھشہ یہ بھی لیا ہے تو اپنا جائے نا اس لئے بھی ہم نے سوچا کیوں نہ دعا کریں ویسے ہم لوگ ڈیڑھ سے دو مہینے کے بعد مہینے ڈیڑھ کے بعد اللہ کے حکم سے ضرور دعا کرتے ہیں ویڈیو اس لئے نہیں بناتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نیکی کا تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال دریا میں نہیں ڈالتے آج کل دو دعا وغیرہ کی ویڈیوز نہیں بناتا ویسے بھی ویلوگ بہت کم بناتا ہوں ابھی انشاءاللہ ڈیلی پہ بنایا کروں گا جو بھی روٹین چلتی ہے روٹین بڑی بیزی اور بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہوتی ہے پاکستان ہے یہاں پہ تو ہر روز ایک نئی کہان نہیں کبھی بجلی نہیں کبھی پانی نہیں ہے کبھی گیس نہیں ہے کبھی بندہ نہیں ہے کبھی ہوسپٹل نہیں ہے کبھی پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں کبھی کادوبار ہے کبھی ہے ہی نہیں کبھی ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے کبھی ڈیوارڈ ہو گیا ایسا کوئی دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے بھائی تو برحال ہمارے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے ابھی لوگ بنایا کروں گا انشاءاللہ یہ ہمارا ہوں لڑکے جو اوپس کے لئے مکسپ کر رہے ہیں یہ مال وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو آمیر بھائی سے پھوڑا سا پوچھکش کرتے ہیں کہ کیا سوتے حال ہیں تو بھائی کدھر ہے کرنا سٹارٹ اپنا دعا 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 چلو بھائی چنگا گیتا ایسا رہا آلم بھائی کیونکہ پہلے آلم بھائی کھاندہ ماشاءاللہ اولیوائی لینڈ موٹ میٹر چل گے دائی ہاں ہاں کہتا اپنی سہت پہلے آمان کیا خیال آلم بھائی لینے صحیح دوستو دا پھر ہے چنگی شہ بندہ کھانے چنگی شہ بندہ کھانے جائے مالکی ریٹو بھائی دیو کم نوالا کام اچھے سی لیوال تے دے گھڑیاں دی دے ایسی تیاسی نہیں ہوندی گھڑیاں دی ایسی تیاسی ہو جندی موٹ سا اکلا رکھشے دو لوا جڑی دیمپر آندے ہی او اولٹان دے ڈارن دے ہی یہ ملوان سا مویا جا سوگے ایسی تھی کتھے لائی ہے بجری دی دی جگہ نہیں بجری دی ایتھے جگہ ہے نا روڑی چکا آکے روڑی آلی جگہ روڑی پڑھا ہی چکنیاں پڑھا ہی انڈور کار رہنگ او کمبے جو پڑھے او جڑا پڑھا جی بڑھے اوکم بگری دی پڑھے اوardo اوکم بگRes روڑی کو بڑھا ہی پڑھا ہی چکنیاں چٹل wastewater بگری کچھ مشروع بیقل ملوہ 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 سوٹ کے بعد شرائیں گو رائیں گے ایسا لائے ہاتھ تو ٹھیک ہے needی ب últمصور لگز بند اور Joe نے کی کوئی rest ، ، ، ، این الروس والای بترب clients movie انہیں اسھی ر انگیر چوانس کے پارن، قیموہ بتاتھ باؚکر دعا کارلی دیا وانڈ کے دنے پھلے جانے اتھے جا کے کھانے ہیں تسلیل آلم بھائی ندیم بھائی اتھے کھانا اتھے کھائیے آج شامل چکل آئے ندیم بڑا شاندہ نقصان بڑا ہے نقصان تک ہے وہ دکشہ لانے میں میرے بھائی وہ جو دکشہ لائے تقریباً ہمیں وہ بھی آٹھ لاکھ روپے کا پڑ گیا کتنے کا آٹھ لاکھ روپے کا دکشہ جو میں نے لیا تھا پچھلے ساتھ رمضان میں ایک لاکھ روپے اس کو مینٹنس پر لگایا اس کے ڈبل ویل سے سنگل کیے اور پھر دو لاکھ روپے ساتھ اٹیش کر کے یہ دکشہ میں ہوئے تھا کہ میں آٹھ لاکھ روپے کا پڑ گیا یہ دکشہ بہت ہالک دیکھیں گے کہ یہ کام بھی کرتا ہے یہ نہیں صحیح کرتا ہے وہ تو بھی ندیم بھائی چلائے گا تو پتا چلے گا یہ کہتا تو ہے میں ابھی اس کو چاہدر لگیا ہے چو بھی زار کے چاہدر ہے چو بھی زار دیں جیسے بہی زار دیں بہی زار دیں جیسے بھی زار دیں جیسے دیں جیسے آلید والی لگا خالے کیا ہے؟ بلچہ کیا ہے؟ نہیں پہلے چکے کامے سائدہ دے ہوں سائدہ دے ہوں ہوں سائٹھو ہوں ہوں سائٹھو ہوں ہوں کپ ہوں مفیقی ان کے کام کرتے ہیں جسی طرح ہوں سائٹھو ہوں 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 کن ہے ہوں کیونکہ کاری لائے کے جانے ہیں اور دنوں بھی دینے ہیں جویدنوں بھی دینے ہیں ہے اتھیک حال یہ چلو ہے اتھیک حال میں چلو اتھیک حال میں چلو اتھیک حال نہیں بھائی نظیم بھائی جو نہیں بھائی ہے بڑا زبادست ہو گیا دفتر بھی بی آئی پی ہو گئے نہ لے سامنے فرانتے لوگ کا آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے وہ اید آئیتہ میں نو رہن دے آئی ہے 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 پانچ ازار ہوتے ہیں کیونکہ میں دکھشا بھی لیا ہے ہے میں نے بریانی کھا لیے بوتل لینے کے لیے جا رہا ہے میں نے لگا کولڈنگ بھی پلاؤں زیادہ لڑکے موٹیویٹھوں ان کو تھوڑا لیکچر لیکچر دینا پڑ جاتا ہے میٹنگ شیٹنگ بھی اسی بانے ہو جاتا ہے آپ نے کیا 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 اپسان کیا وہ کیوں فائدہ کیا اب تنہیں یہ کام کرنا اب تنہیں وہ کرنا ہے تو اب جو اینا ساتھ میٹنگ ہو جائے گی ساتھ کھانا پینا ہو گیا ساتھ بوتل شوطل ہو جائے گی تو میں نے بولا آپ بیٹھوں میں بوتل لے کے آتا ہوں کوک شوک ایک دو پکڑ لوں لڑکے خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائے گی تو میں نے بھوٹل کیا 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 کیا؟ شہزار چاچو کو دینے جا رہی ہے یہ کیا ہے کیا ہے نابیہ یہ بریانی کے چاوال ہے ماشاء اللہ دعا کے چاوال ہے اس کے اوپر شہزار چاچو کو دے گیا تو گھر پہ بھی جو ہے نا میں نے بولا دہرالوں سے بھی دعا لے لیں اور یہ گھر کے لیے جو ہے نا یہ چاوال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو دو ربے جو ہے گھر والوں کے لیے تو بھائی اس طرح ویسے میں نورملی اس ٹائم دوپیر کا کھانا کھانے آتا ہوں ویسے میں نے وہاں پہ چاوال کھا لیا مگر بھوک جو ہے نا چاوال سے نہیں میری روٹی سے ہی مٹھتی ہے تو ابھی ایک دو روٹی کھاتا ہوں چائے پیتا ہوں پھر اپنے آفیس میں گاؤں گا تو بھائی یہ ہماری روٹی ہی نے کوئی نئی چیزیں چلتی رہیں گی ویلوگ میں آگے چلتے ہیں بھائی کھانا میں نے کھا لیا چائے کی باری ہے تو ابھی جا کے وہاں پہ کام کھائی دیکھیں بھائی یہی پہ گلپی کھانے دینا آج تک کے لیے اتنے کافی اپنا اور اپنے دوستوں خیال رکھے گا اللہ حافظ